پانی محان صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ پارٹی آپ تو بہت پہلے سے یہ سب کچھ کہتے رہے اور آپ کے ساتھ ہوتا رہا جانگیر ترین کے ساتھ بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں بنائی آپ لوگوں نے تو پھر پہلے کیوں نہیں بنائی اب کیوں بنائی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہو رہے ہیں جو ایک نظریہ کے تحت عمران خان کے ساتھ کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب کے ہم یقین رکھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے سٹرگل کر رہا ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا آج وہ دوست جب مایوس ہوئے ہیں صافی صاحب یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں نو مئی کے آئے نو مئی سے پہلے اور نو مئی کے بعد کبھی کبھی میں سوچ سکتا تھا کہ میری زندگی میں آپ کی زندگی میں ہم قائدی آزم کے گھر پہ دھاوا بولتے دیکھیں گے قائدی آزم کے گھر کو جس کے باہر جناح ہاؤس کی پٹی لگی ہوئی ہے جس کے باہر نام لکھا ہوا ہے جناح ہاؤس اس کو آگ لگائی جائے گی پاکستان میں پاکستانیوں سے یہ تو اگر آپ بومبے کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو قائدی آزم کا گھر تھا اگر اس کے اوپر وہاں کے لوگوں نے حملہ کیا ہوتا تو یہاں پاکستان میں کتنا ریاکشن ہوتا کہ ہمارے قائدی آزم کے گھر کو انہوں نے بومبے کے اندر جا ہے اس کے نقصان پچھایا تو ایسے لوگ جو قائدی آزم کے گھر کو پاکستان میں آگ لگائیں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رابطہ یا تعلق کوئی رکھ سکتا ہے پاکستانی جو محبب وطن پاکستانی لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کی پارٹی پارٹی کم اور لانڈری زیادہ ہے کیونکہ جو آپ کے ساتھ آ جاتا ہے تو بس اس کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو پولیس بھی کچھ نہیں کہتی اور جو لوگ پی ٹی آئی سے آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں تو وہ یا غائب ہیں یا ان کو پکڑنے کی کوشش ہوں بلکل کلئر کر دوں صافی بھائی پہلی بات تو یہ جو اس دن ڈائریکٹ اس حملے میں انوالڈ ہیں ہماری پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ جتنا مرضی امپورٹنٹ آدمی ہے وہ جتنا مرضی بڑا پولیٹیشن ہے ہمارے پاس اس وقت کے لیے جو جو شخص بھی جی ایچ کیو کے اوپر جو جو بھی جو ہمارا کور کمانڈر لاہور کا غار تھا اس کے اوپر یا کسی بھی ایسی چیز میں انوالڈ ہے جس میں وہ ڈائریکٹی اس دن جہاں پہ شامل تھا یا اس کی یا اس کے اکثانے میں شامل تھا اس پارٹی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے لوگ جن بچاروں نے اس دن کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی اور ان کا تعلق تو اسی پی ٹی ای سے تھا وہ سارے پی ٹی ای میں شامل تھے آخر انہوں نے اس وقت کسی جماعت میں تو جانا ہے اب وہ کہاں جائیں یہ جو پلیٹ فارم بنایا ہے یہ کوئی ہم کسی جماعت میں شامل نہیں ہوئے ہم سب دوستوں نے بیٹھ کے صلاح کی مشورہ کیا اور ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہمیں اب سب کو کٹا ہونا پڑے گا اور وہ نصب لین یا وہ جذبہ یا وہ امید جس کی ہم نے طریقہ انصاف سے امید رکھی تھی اس جذبے کے تحت ہم اس پارٹی کے اندر مل کے کام کریں گے اور اس پارٹی کو وہی منشور دیں گے جس منشور کے تحت آپ کو پتا ہوگا اس منشور کے نہیں لیکن میرا اگر سوا تو یہ ہے نا کہ یہ کیسی پارٹی ہے کہ نام پہلے رکھ دیا اہددار پہلے بن گئے اور منشور ابھی موجود نہیں یہ منشور تو ہمارے پاس ہے ہم اس منشور پر ساروں نے مل کے کام کیا ہے ہم نے دس سال لگائیں اس منشور کے لیے یعنی جو پی ٹی آئی کا منشور ہے جو ہمارا منشور ہے دیکھیں وہ عمران خان صاحب کا ذاتی منشور تو نہیں تھا ہم اس میں سب سٹیک ہولڈر تھے جنگیر خان ترین اس کی جو پالسیاں بنائی جا رہی تھی ہم سارے اس کے اندر عساق اکوانی صاحب جنگیر خان ترین صاحب اور ہمارے جو باقی دوسرے دوست ہیں فواد چودری صاحب تھے یا عمران اسماعیل صاحب تھے یا عمر کیانی صاحب تھے تو ہم سب مل کے اس کے اندر بیٹھتے تھے تو دستور یا منشور اس لیے نہیں لکھا آپ لوگوں نے کہ وہی پی ٹی آئی نہیں دیکھیں اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم وہ منشور جو ہے وہ افیشل ہی نہیں کریں گے لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا منشور کوئی ہے وہ بالکل کوئی ڈیفرنٹ ہی منشور ہے ایسی بات نہیں ہے ہم سب نے مل کے وہ منشور جو ہے وہ طریقہ انصاف کا بنایا تھا اور ہم اسی منشور کے تحت اگر اس میں ہمیں کوئی لگا کہ کوئی چیز ایڈ کرنے والی ہم ضرور ایڈ کریں گے لیکن وہی منشور ہے جس کے تحت ہم نے دس سال لگائے پھر نام کیوں انصاف نہیں رکھا پی ٹی آئی کیوں نہیں رکھا میرے خان میں ہم نے انصاف کا حشر جو ہے وہ طریقہ انصاف میں دیکھ لیا تھا اور انہوں نے جتنا انصاف کیا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی اس کا حشر بھی دیکھ لیا تھا اس وقت ہمیں ضرورت تھی سب سے زیادہ اس ملک کو استحکام کی اور جب ہم نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے اس میں سب سے شیئر کیا یہ نام جو تھا یہ میں نے رکھا تھا اور میں نے اس کے نام میں تحریک استحکام پاکستان میں نے سوچا تھا لیکن اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یہ پھر وہ تحریک بھی جو ہے اس کے اندر نہیں شامل کرنی چاہیے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ تو اس لیے ہم نے اس کو استحکام پاکستان پارٹی رکھا ہے ونہا ادروائز میں نے اس کو جب سوچا تھا تو تحریک استحکام پاکستان سوچا تھا لیکن بہت سارے قابل ذکر نام خصوصا خیبر پخت انخواہ سے پرویز خٹک صاحب وسط کیسر صاحب پرویز خٹک صاحب کو تو سب سے پہلے اس میں شامل ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بدولت تھی تو ہم نے چار سال بزدار کو بھگتا انہی کی وجہ سے کے پی کے نے جو ہے وہ بزدار پلس کو بھگتا اور اب وسیم اکرم صاحب جو ہے وہ نراض ہو جائیں گے کیونکہ میں نے کسی اور کو بزدار پلس کہہ دیا لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ چار چار سال ہوا ہے اور اس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اور اس ملک کے ساتھ ہوا ہے خاص طور پر یہ تو اس کی بنیاد تو پرویز خٹک کی وجہ سے رکھی گئی تھی تو پرویز خٹک صاحب کو تو چاہیے تھا سب سے پہلے وہ اس پارٹی میں آتے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سب نے بھگتا ہے اور ہم نے بزدار جیسے شخص کو چار سال جو ہے وہ پنجاب پہ اور ان جیسے ایک آدمی کو مزید کچھ لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں اور مزید جی ساروں کے ساتھ رابطے میں ہیں ہم بہت سارے لوگ کے ساتھ رابطے میں ہیں بہت سارے لوگ آپ کو اس ہفتے میں اور اگلے ہفتے میں جوائن ہوتے نظر آئیں گے اور وہ سب لوگ جو ہیں بڑے بڑے نام ہوں گے انشاءاللہ بڑے نام ہوں گے جو نیکیٹیو لسٹ کون سا ہے کون لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جو شامل نہیں ہو سکتے ہیں بزدار صاحب شامل ہو سکتے ہیں بزدار صاحب کو ویسے مجھے کسی نے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ ضرور شامل کروائیں اور ان کو ساتھ بٹھائیں اور پریس کانفرنس میں بتائیں کہ یہ ہے وہ شاہکار جن کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا لیکن نہیں انشاءاللہ ایسا بندہ ضرور میرے خیال میں مراد سعید اگر شامل ہونا چاہیے میرے خیال میں بزدار صاحب کو تو اس وقت اندر ہونا چاہیے اور ان سے اگر آپ اکیلے ہی پوچھ لیں پولیس پوچھ لیں یا دارے ان سے پوچھ لیں تو وہ ساری باتیں وہ خود بتا دیں گے کہ کہاں کہاں پہ کتنی کتنی رشوت جو ہے وہ کس کس کو دیتے رہے ہیں بیکاوز ان کا کام جو تھا وہ زیادہ تر جو تھا وہ درمیان میں کوریئر سروس کا تھا تو وہ ایک طرف سے وصول کرتے تھے اپنا کچھ رکھتے ہوں گے اس میں کیونکہ اب میں نے سنا ہے کہ ان کے احساسے کافی بڑھ گئے ہیں عربوں میں چلے گئے ہیں جو کہ جس دن وہ شامل ہوئے تھے اس دن سات لاکھ کے احساسے تھے جو ڈیکلیئرڈ احساسے تھے اچھا کننگ الیکشن کی کینگز پارٹی آپ کی پارٹی ہوگی کیو لیگ ہوگی نو لیگ ہوگی یا پیپرز پارٹی ہوگی دیکھیں جی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو جو ہماری عوام ہے نا ان تک یہ شعور پہنچانا ہمارا کام ہے دیکھیں آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو حقائق کا پتہ لگا لوگ جو ہے ابھی تک حقائق جو ہے ان تک نہیں پہنچے عمران خان نے جو لبادہ اوپر اوڑا ہوا ہے وہ عمران خان وہ نہیں ہے جو وہ اصل میں ہے عمران خان کو جو قریب سے جانتے ہیں ایون ہماری پارٹی والے اگر آپ اگر آپ ان کو قرآن پہ ہاتھ رکھوائیں اور شاہ محمود کو اور شیری مزاری کو اور اسد عمر کو اور باقی سب کو اور ان سے پوچھیں کہ یہ عمران خان جو کہہ رہا ہے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو رکھوائیں انسانوں کے ہاتھوں پہ قرآن اور ان سے پوچھیں کہ یہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے اچھا ایک اور چیز آج کر بہت سامنے بعض اوقات محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگر چیمران خان صاحب نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ مجھے امریکہ نے نکالا یا اس سے پہلے بھی کہ ویسٹرن لابی کی بینکنگ ان کو حاصل ہے آپ کو بھی ایسا کچھ محسوس ہوا ہے یہ جو انتشار ہے اس ملک میں یہ کیا پاکستان کے جو پاکستان کا خیال کرنا چاہتا ہے یا جو پاکستان کا دوست ہے کہا وہ ملک ہو یا پاکستان کا کوئی خیر کا ہو کیا وہ چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار ہو اگر کسی ملک میں انتشار ہو اور کسی کو وہ پرموٹ کر رہے ہو اور ایسا انتشار ہو جس سے آپ کی نفرت جو ہے وہ اس لیول تک چلی جائے کہ لوگ جو سالہ سال کے دوست ہو آپ اس میں فیملیز بٹ جائیں دوست بٹ جائیں دوستیاں ختم ہو جائے تو ایسے انتشار سے جس ملک میں افراتفری ہو بدامنی ہو لوگ جو ہیں اپنے شہیدوں کے مجسمیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوں آپ سوچیں کہ اس انتشار کے ساتھ وہ جو امریکہ میں ہوا ہے صافی صاحب جو جس وقت انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا اور ان کی جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا انہوں نے ایک ایک شخص کو نکالا نا انہوں نے چیک کیا نا ادھا تو کوئی نہیں بولا کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اٹھانہ سال کی قید کی سزا اگر وہاں ہو سکتی ہے تو ہماری جو ہے وہ انیس سال ہونی چاہیے بیس سال ہونی چاہیے ان سب کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے نہیں یہ کون سے ملک یا کون سی لابیز ان کے پیچھے ہیں وہی جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو یقین ہے بلکل ہنڈر پرسٹ الیکشن آپ کی پارٹی وقت پہ چاہتی ہے جی بلکل میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہوا ہے اکٹوبر کا اسی کے اندر الیکشن ہونا چاہیے اچھا آپ کی پارٹی انڈیپینڈنٹ الگ حصیت میں الیکشن میں جائے گی یا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے جائے گی جی ہم بالکل انڈیپینڈنٹ لڑنے ہیں ابھی الیکشن ہمارا ابھی تک کسی کے ساتھ الہاق کا کوئی ارادہ نہیں سیٹ ایجسمنٹ کسی کے ساتھ ہو سکتی یہ تو سیاست میں آپ آخری وقت تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں اپنے پرانز این کونز دیکھتے ہیں ہمارے جو ہلکے کے لوگ ہیں وہ ہمیں زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں جب آپ جن لوگوں کی ہلکے ہوتے ہیں پچھلے لوگ چالیس چالیس سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ پانچ پانچ چھے چھے جنریشنز ہیں ان لوگوں کی جو کہ الیکشن لڑتے ہیں لوگوں کی تو وہ اپنی ایجسمنٹ جو ہے وہ لوکل سطح پہ ہم سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں تو جب پارٹی کے سارے دوست کٹھے ہوں گے تو پھر ہم ان سے مشورہ کریں گے وہ جس طرح سے ہمیں گائیڈ کریں گے پارٹی اس طرح فیصلہ کرے گی یہ ون مین شو پارٹی نہیں ہے ہمارے سرپرستے اعلیٰ ضرور ہیں لیکن جنگیر ترین انہیں اپنے فیصلے ہم پہ کبھی جو ہے وہ امپوز نہیں کی ہے تو ہم سارے مشاورت کرتے ہیں ہم ان کو اپنا مشورہ دیتے ہیں وہ بھی ہم سے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور پھر ہم یونانی مسلی لیکن آپ کے سرپرستے اعلیٰ تو بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ ڈسکوالیفائیڈ بھی ہیں وہ تو کچھ بند بھی نہیں سکتے دیکھیں انہوں نے کیس اپنا جو ہے وہ اپنا سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے قائل کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ جس دن وہ کیس ہوگا دیکھیں سرپرستے اعلیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اگر الیکشن لڑ سکتے ہوئے تو تب ہی سرپرستے اعلیٰ ہوں گے جانگیر ترین کا پی ٹی آئی کی سٹرگل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور حلفن پوچھیں تو عمران خان سے زیادہ رول جو تھا وہ جانگیر ترین کا تھا کیونکہ وہ تمام کام جو عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ناممکن ہوتے تھے وہ ہم سب مل کے جانگیر ترین کی قیادت میں اس کو ممکن بناتے تھے وہ صرف فیرنشل نہیں ہیں ہم لوگوں نے صرف فیرنشل ہیلپ نہیں کی ہم لوگوں نے ایڈمیسٹریٹیو ہیلپ کی ہے ہم لوگوں نے پلاننگز کی ہیں ہم لوگوں نے رابطے کی ہیں ہم لوگوں نے وہ تمام کام کی ہیں جس سے عمران خان دو ہزار اٹھارہ میں پرائم منسٹر بن سکتا ہے لیکن ان سب کچھ کہبا وجود ان کی خدمات ان کی کوششوں کہبا وجود عمران خان صاحب پرائم منسٹر اصل میں بن گئے جنرل باجوہ صاحب کی انعیت سے تو اس وقت آپ لوگوں کو کیا اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی میں کمپیریٹیو لی آپ لوگ کس کے اپنے آپ کو زیادہ قریب محسوس کریں دیکھیں ہمیں کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستانی پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان کے وجود کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے اگر پاکستانی فوج کو کوئی ویک کرے گا تو پاکستان مضبوط نہیں رہ سکتا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے لیے مجھے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں اگر مجھے اپنے شہید کے ساتھ محبت نہ ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم روز دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں بارڈر کے اوپر لڑائی کے اندر جو جو دہشتگردوں کے خلاف کام ہو رہا ہے جو بارڈر کے اوپر ہو رہا ہے تو صافی صاحب ان کے بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح ہی ہیں وہ بچے جب یتیم ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے وہ صرف ایک ترخاہ کے لیے ہیں ایک لاکھ روپے کے لیے ہیں دو لاکھ روپے کے لیے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو اتنے زیادہ محبت وطن بنے ہوئے ہیں ان کو کیا اپنے بچوں کو لے کے آئے نا تو جو فوجی ترخاہ لے رہا ہے اس سے چار گناہ ترخاہ لے لے اور اب بھیجے اپنے بچوں کو اور جائے ہو جا کے بورڈر پہ لڑے جائے جا کے اس سے تو جو کردار فوج کا راہ ہے یہ اس پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے اور یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم بیس سال سے دیکھیں ہم سب جتنے اکٹھے ہوئے ہیں ہم سب سیاست کر رہے ہیں پچھلے بیس سال سے کرتے ہیں اور جتنی بھی کرتے ہیں کوئی اتنی بری بھی نہیں کی ہم ٹھیک تھا کے اپنے حلقوں میں آج آپ میرے حلقے میں چلے جائے لاہور شہر میں میرا شہری حلقہ ہے میرا تو کوئی دھیاتی حلقہ نہیں ہے تو آپ آ جا کے سروے کروا لیں میرے حلقے میں اور میں کہتا ہوں انڈیپینڈنٹ کروا لیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سو پرسٹ لوگ ہوں گے لیکن میرے چاہنے والے موجود ہیں تو جنگیر ترین کے بھی چاہنے والے موجود ہیں جنگیر ترین کے پاس جو administrative skills ہیں اگر عمران خان اس کو استعمال کر لیتا اور اگر عمران خان وہ تو ایک ناہل آدمی تھا نلائق آدمی تھا تو تو لائق تھا بہت اگر تجھے اگر تجھے لگتا تھا کہ یہ یہ جو ہے وہ بالکل کسی کام کا نہیں ہے بھائی تم اس کو استعمال کرتے تو اگر واوا ہوتی اگر کامیاب ہوتا تو کس کو فائدہ ہوتا عمران خان کو فائدہ ہوتا لیکن اس نے اس کی بیٹیوں کے خلاف میری بیٹی کے خلاف دو پڑچے ہیں دو مقدمے بنے میرے خلاف دہشتگردی کے مقدمے بنے ہم نے عمران خان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا صافی صاحب ہم نے اس کے لیے اپنا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ کوئی پیسہ دیکھا نہ کوئی سہولت دیکھی نہ اسائش دیکھتی نہ افلاق کاروبار دیکھا جنگیر ترین کو اس وقت disqualify کیا اب معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے اور اس میں عمران خان آن بورڈ تھے جی بلکل ہنڈرٹ پسنٹ آن بورڈ تھے اور یہ اس کے اندر قلیدی کردار تھا جنرل فیض کا بہت شکریہ جناب عبداللی مخان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے